اسلام علیکم بیوز بہت ہی چھوٹی چھوٹی لیکن بہت ہی یونیک قسم کی ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آج کی وڈیو میں بھی جو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہونے والی ہیں تو چلیے آج کی پہلے ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ڈبل ٹیپ کو لے کے ہے ہم سب کے گھروں میں اس طرح کی ڈبل ٹیپ تو موجود ہوتی ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر ہمیں بالپوائنٹ نہیں ملتی ہے خاص طور پر کچھن میں ہمیں جب گروسریو گرہ نوٹ کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں نہیں ملتی جب ہم اپنی چیز بھول جاتے ہیں اس وقت ہمیں بالپوائنٹ نظر آتی ہے تو چلیے یہاں پہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں اسی لیے کہ ہماری بالپوائنٹ گھوم نہ ہو ہماری نظر کے سام نہیں رہے ایک چھوٹا سا پیس میں نے اس کی سائیڈ پہ لگا لیا ہے اور اس طرح سے اس کا اوپر والا حصہ جو ہے نیچے سے تو میں نے اس کو چپکا دیا ہے اوپر والا جو کور ہے وہ بھی ہم اتار دیتے ہیں اور اس کو ہم اپنی فریج کے اوپر اسی طرح سے پیسٹ کر دیں گے اس کی گریپ جو ہوتی ہے وہ خاصی سٹرونگ ہوتی ہے ایک ہفتے کے لئے تو یہ والی ٹیپ جو ہے وہ چل جائے گی آپ چاہے اسے جتنی مرضی دفعہ اتاریں لیکن پھر اس کے بعد یہ اس کے ساتھ اسی طرح سے چپک جائے گی یہ دیکھئے میں آپ کو بار بار اتار کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ اس کے ساتھ ہی چپکی رہتی ہے جتن دفعہ اتاریں گے اس کی گم جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے ساتھ چاہیں تو آپ چھوٹا سا پیپر بھی اس میں ہینگ کر سکتے ہیں چیزیں نوٹ کرنے کے لئے اور یہ دیکھیں یہ میں اتارتی ہوں اگر نوٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے چپکانا ہو تو یہ دیکھیں پھر چپک گئی پھر اتاریں پھر چپک جائے گی یقینا یہ ٹپ آپ کو یوزفل لگی ہوگی آج کی دوسری ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ گلاسز کو لے کے ہم سب کے گھروں میں گلاسز یوز ہوتے ہیں سنگلاسز کی فارم میں آئی سائٹ کے گلاسز تو اس پہ جب سکریچز لگ جاتے ہیں تو یہ بہت ہی دھندلے سے ہو جاتے ہیں جس کے لئے ہمیں کافی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں ان کے گلاسز کو چینج کرنا پڑتا ہے تو آپ اس میں بلر ہو جاتی ہیں چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے یہ اسی کا جو میں نے ساتھ میں چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے اسی کو یوز کر رہی ہوں یہ بہت سافٹ انڈ سپونجی ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے سرکل گیا ہے وہی سرکہ جو ہمارے کچن میں یوز ہوتا ہے جس دو سے تین روپس اور اس کو اس طرح سے ہم کلین کر لیں گے یہ جتنے بھی اس کے اوپر داغ دھبے ہوں گے وہ سارے کے سارے ساف ہو جائیں گے سرکے میں بہت ہی زبدست کلیننگ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو بھی داغ دھبے ہوتے ہیں وہ اس سے آسانی سے اتر جاتے ہیں تو آپ کے گلاسز کے اوپر اگر کوئی داغ دھبے لگے ہوئے ہیں سکریچز لائنے وغیرہ ہیں تو وہ بھی بہت ہی اچھے سے اس سے کلین ہو جائیں گے آپ نے اس کے بعد اسی کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے رگڑ لینا ہے اب آپ اس کی شائن دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو والی لوک آگئی ہے تو آپ فولڈ کر کے دوبارہ سے یہی کپڑا اس کے نیچے رکھیں اور گلاسز کو اسی طرح سے سیو کر لیں بلکل ایسے لگیں گے جیسے یہ آپ نے نئے خرید دے ہوں تو آج کی تیسری ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ اول ٹیبلٹس کو لے کے ہیں بہت سی اس طرح کی ٹیبلٹس ہمارے گھروں میں بچی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ہم پھینک دیتے ہیں لیکن اس کا بہت ہی بیسٹ یوز یہاں پہ میں نے دو ٹیبلٹس لی ہیں ان کو ہم ایک پیپر کے اوپر رکھے تو پیس لیتے ہیں یہاں پہ بلن یوز کر رہی ہوں اس سے لیکن یہ بہت ہی آسانی سے اس کا پاوڈر بن جائے گا ہلکا سا اس طرح سے پریس کریں اور اس کے بعد بلن کی طرح ہی اس کے اوپر چلا دیں جس طرح سے بلن چلاتے ہیں تو بہت ہی فائن پاوڈر اس کا تیار ہو جائے گا اب اس پاوڈر کو ہم نے ایک کپ پانی کے اندر ڈال لینا ہے یہ نورمل ٹمپریچر کا پانی میں نے لیے ہے اور رات کو جب آپ اپنے کچن کو اچھی طرح سے کلین کر لیں تو اس کے بعد اپنے سنک میں اس پانی کو آپ نے ڈال دینا ہے وہاں پہ جمز وغیرہ پر ڈیوس ہوتے رہتے ہیں سمیل لانی شروع ہو جاتی ہے انسیکٹس چھوٹے چھوٹے آتے ہیں تو اگر یہ والا پانی آپ آپ اس جگہ پہ ڈال دیں اپنے سنک کی ڈرین میں ڈال دیں اور اس کے اوپر سے آپ نے پانی نہیں چلانا ہے اور اوور نائٹ چھوٹے دینا ہے تو اس کے اندر سے بڑی ہی اچھی طرح سے کلیننگ ہو جائے گی انسیکٹس وغیرہ کل ہو جائیں گے اگر ان کے انڈے وغیرہ ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے جو سمیل لاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ کینین گیٹیپ آپ کے لیے یوزفل ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور زلک بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آج کی چاہتھی ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ انڈوں کو لے کے ہے کئی دفعہ جب ہم انڈے لے کے آتے ہیں تو اس میں یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ چھوٹا سا کریک آ جاتا ہے تو بیس تو یہی ہے کہ اس سے آپ اوملیٹ وغیرہ بنا لیں لیکن ہم نے اس کو بوائل کرنا ہوتا ہے تو بوائل کرنے کے لیے اگر آپ نے اسے انڈے کو بوائل کرنا ہے جس میں کریک آیا ہوا ہے تو وہ تو باہی نکل جاتا ہے اوبرتے ہوئے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا آٹا لے کے گندہ ہو آٹا اس کے اوپر اس طرح سے کریک کے اوپر لگا دیں اب آپ جب اس کو بوائل کریں گے تو یہ باہی نہیں نکلے گا بہت اچھی طرح سے جس طرح دوسرے انڈے بوائل ہوں گے یہ بھی بوائل ہو جائے گا اور آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں بوائل کر کے بھی یقین ہے آج کی ٹپس اور ٹوکس آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں